بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس زندگی میں جو ہوتی ہیں جن کو ہم بدل نہیں سکتے ہیں کہ وہ مشکل جو اب آگئی ہے اور وہ ٹلنی نہیں ہے بارش ہو رہی ہے وہ رکے گنی ہم اپنے آپ کا اس دنیا میں آنا نہیں بدل سکتے ہم جانا نہیں بدل سکتے جو خرابی آئی ہے وہ آنی آنی ہے زندگی میں ہمیشہ ہمیں نہ ایک سپیس چاہیے ہو دو ایسی ڈائریکشنز ہیں اگر آپ اس ڈائریکشن کی طرف اسلام علیکم ناظرین آج ایک دفعہ پھر ہمیشہ کے طرف میں موجود ہوں بیرالقوامی شورتی آفتہ آسٹرولوجر سید محمد علی زنجانی صاحب کے ساتھ آج زنجانی صاحب سے ایک میں بڑا ٹرکی قویسچن کرنے جا رہا ہوں یقیناً اسی فیصد لوگ جو ہمیں آسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو کے ساتھ مختلف قویسچنز بھیجتے ہیں ان کا لبے لبا میں نے یہ نکالا ہے کہ آج زنجانی صاحب کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ کسی ایسی قویسچن میں الجھائیں یقیناً کہ اس کا ہمیں سلوشن دیں گے کہ جو آپ میکسیمم لوگ یہ پوچھتے ہیں سوال یہ ہے کہ اکثر زنجانی صاحب ہمیں مختلف قسم کے مسائل سے اگاہ کرتے رہتے ہیں کہ اس وقت میں نکاح نہیں کرنا چاہیے فلاں وقت میں کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے فلاں وقت میں چیزوں سے پرہیز کرنے کو کہتے ہیں رکنے کو منع ہو جانے کو کہتے ہیں لیکن وہ لوگ کیا کریں جو انجانے میں اس وقت کے دوران اپنا کام شروع کر چکے ہوتے ہیں اپنا کاروبار سٹارٹ کر چکے ہوتے ہیں شادی کر چکے ہوتے ہیں یا وہ تمام معاملات جن سے زنجانی صاحب اکثر روکا کرتے ہیں تو وہ لوگ کیا کریں جن سے یہ جانے یا انجانے میں انہوں نے کام شروع کر لیا بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا بخاری صاحب ایسے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اس زندگی میں جو ہوتی ہیں جن کو ہم بدل نہیں سکتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے آپ کی تقدیر کہ آپ جو لے کر پیدا ہوتے ہیں آپ اپنی تقدیر نہیں بدل سکتے لیکن آپ اپنے عمال کے بعد اپنے نصیب کو یعنی آنے والے وقت کو اپنے حالات و واقعات کو آپ رکھ کر یا کر کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں ہماری زندگی میں بڑی اہم چیز ہوتی ہے جس کو ہم انگلیش میں سپیس کہتے ہیں یا آپ یوں کہہ لیں کہ ہم اس کو بقفہ کہتے ہیں یا ہم اس کو کشادگی بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزوں کے اندر ٹھہراؤ پیدا نہیں کریں گے تو آپ کی چیزوں میں مشکلات آ جائیں گے سب سے پہلی تو بات میں یہ کروں کہ جیسے ہم لوگ اپنے ماں باپ نہیں بدل سکتے ہم اپنے بہن بھائیوں کا ہونا نہیں بدل سکتے ہم اپنے آپ کا اس دنیا میں آنا نہیں بدل سکتے ہم جانا نہیں بدل سکتے لیکن اب اس دنیا کے اندر جب ہم رہ رہے ہیں تو جو مشکلات پروردگار کی طرف سے ہمارے اوپر آتی ہیں ہم اس کے اندر جینا سیکھ سکتے ہیں ہم ان کو بدل سکتے ہیں ہم ان کو سمجھ کر کہ کیسے ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے کہ ہم زندگی میں ہمیشہ ہمیں ایک سپیس چاہیے ہوتی ہے گیپ چاہیے ہوتا ہے کشادگی چاہیے ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص بہت جلدی جلدی بولتا ہے تو آپ کو اس کی بات سمجھ نہیں آتی جب تک وہ اپنے الفاظ میں ٹھہراؤ نہیں لے کے آئے گا دوسرے کو بات نہیں سمجھا سکے گا اگر آپ ایک جہاز میں سفر کرتے ہیں چھوٹی سیٹ کے ایکانومی کے آپ پیسے تھوڑے دیتے ہیں لیکن اگر آپ کو کھلی سیٹ چاہیے کشادگی تو پیسے زیادہ دینے پڑیں گے آپ کسی ہوتل میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ چھوٹی پلیٹ منگوائیں کھانے کی تو پیسے تھوڑے ہیں لیکن اگر آپ کو پورا پلیٹر چاہیے تو پیسے آپ کو زیادہ دینے پڑیں گے تو اسی طرح جب ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں ہر گھر کے اندر ہم کشادگی چاہتے ہیں کہ جس گھر کے اندر ہم تنگ محسوس کرنے لگ پڑیں اپنے آپ کو تو اس گھر میں ہمارا دل نہیں لگ رہا ہوتا گھر والوں کے ساتھ دل نہیں لگ رہا ہوتا تو اسی طرح ہمیں کشادگی چاہیے اسی طرح اس دنیا کے چار زاویے ہیں جس میں سے جب ہم واسطو پڑھتے ہیں تو میں نے اس میں دیکھا کہ دو ایسی ڈائریکشنز ہیں اگر آپ اس ڈائریکشن کی طرف چہرہ کر کے لوگ یوگا کرتے ہیں لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں لوگ ہیلنگ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ڈائریکشنز ہیں مغرب کی اور شمال کی یعنی ویسٹ اور نورت کے درمیان کی وہ ڈائریکشن ہے کہ اگر اس ڈائریکشن میں آپ بیٹھ کر اپنا کوئی وظیفہ کریں آپ کو یوگا کریں آپ کو چلا کریں تو اس ڈائریکشن میں آپ کو کشادگی محسوس ہوتی ہے کہ وہ جو ایک مشکل چیز آپ کی زندگی میں ہے وہ آپ کو دور جاتے ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ پروردگار کتنا کریم ہے کہ ہم اسی ڈائریکشن میں تو نماز پڑھتے ہیں کہ جب ہم ویسٹ سے تھوڑا سا رائٹ کی طرف کرتے ہیں تو اسی ڈائریکشن میں ہم نماز پڑھتے ہیں کہ آپ اپنے پروردگار کو اگر سجدہ کر رہے ہیں تو یہ شرط نہیں کہ آپ نماز میں سجدہ کریں آپ کا کردل کر رہے ہیں آپ دن میں کسی بھی وقت سجدہ کر سکتے ہیں آج میں ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ مشکل جو اب آگئی ہے اور وہ ٹلنی نہیں ہے بارش ہو رہی ہے وہ رکے گی نہیں تو تب تک آپ کی جان نہیں چھوٹے گی تو اس کے لیے اگر ہر شخص سجدہ میں جا کر کہ آپ نے ایک نماز پڑھی ہے اس کے بعد آپ صرف سجدہ میں جا کر روزانہ ہر نماز کے بعد صرف اور صرف آپ ستر دفعہ یا لطیفوں پڑھ لیں اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ تو جتنی بھی بڑی آپ کی پرابلم ہے جتنی بھی بڑی آپ کی مصیبت ہے آپ یقین جانیں آپ کو ذرا بھی محسوس نہیں ہوگی آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ آپ سمجھیں گے کہ اگر یہ ازمائش میرے پہ آئی ہے تو پروردگار نے مجھے اس میں سے کچھ سکھایا ہے کہ جیسے زندگی میں بیماری نہ ہو تو شفاق کی قدر نہیں ہوتی دکھ نہ ہو تو خوشی کا احساس نہیں ہوتا دشمن نہ ہو تو دوست آپ کو پہچان ہی نہیں جاتے تو اسی طرح زندگی میں مشکلات بھی سکھا کر جاتی ہیں کہ اگر آپ قبلہ رکھو کے صرف اور صرف یا لطیفو ستر دفعہ پڑھ لیں تو پروردگار آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے گا اب بہت سارے ایسے ہمارے بہن بھائی ہیں جو نون مسلمز بھی ہیں تو ان کے لئے بھی میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ نورت اور ویسٹ کی ڈائریکشن کے اندر آپ کو میڈیٹیشن کر رہے ہیں آپ کا جو بھی فقہ ہے یا آپ کا جو بھی ریلیجن ہے اس کے مطابق آپ کو چینڈ کر رہے ہیں تو اگر آپ اس ڈائریکشن میں کریں تو آپ کو بے پناہ فائدے ہو سکتے ہیں اور جو خرابی آئی ہے وہ آنی آنی ہے